اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب کے ہوپولی سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فائن چائن ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو یہاں پر جی میں اپنے لئے ناشتہ بنانے لگی تھی ناشتہ کیا بنانا تھا رات کو عبدالرحیم کھانا لے کے آئے تھے تو بس وہی جوہنا میں بھی گرم کروں گی اور جو تندور کی روٹی ہے اس کو میں نے ہلکا سا دیسی گھی لگا لیا ہے اور اتنا مزے کا اس کا ٹیسٹ لگتا نا اور جو چکن کا سالن تھا چکن کڑائی تھی تو اس کے ساتھ بس میں نے چائے بنا لی تھی اور ابو زرگ کے لئے جناب میں نے ٹوسٹ رڈی کر لیے تھے تو یہ تھا آج کا ہمارا ناشتہ اور آج کا جو میرا دن تھا نا وہ کافی بیزی تھا کیونکہ میں نے سیال کھڑ جانا تھا تو میں نے جانے سے پہلے نا مشین بھی ایک دفعہ لگانی تھی تاکہ عبدالرحیم کے اور باقی جو بھی جتنے بھی کپڑے دھلنے والے ہیں نا وہ سارے دھلچیں ہلکی پھلکی جو کلیننگ ہے وہ کر لوں گی کچن کو ساف کر لوں گی اور پیکنگ بھی کرنی تھی تو یہ سارے کام تھے جو آج میں نے کرنے تھی اور انہی میں جوانا میرا دن جو ہے وہ کافی بیزی گزر رہا تھا لیکن یہ پھر میں نے دو دن کے کلپس جوانا ٹیچ کر کے تو اپنے لئے ایک چھوٹا سا ویلوگ بنا لیا جناب تو بس یہاں پر میں اور ابوزر کرنے لگی ہیں ناشتہ ناشتہ کرنے کے بعد جوانا میں نے میٹرس کو دھوپ لگوانی تھی کیونکہ میں کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ دھوپ لگوانی ہے دھوپ لگوانی ہے لیکن ڈیلی کوئی نہ کوئی کام رہی جاتا میرا اس لئے میں نے آج جوانا میٹرس کو نگالا باہر اچھے سے میں نے کدام میٹرس کو سارے تک کیے کشن جو بھی ہیں ان کو اچھے سے دھوپ لگواتی ہوں اور پھر بعد میں جوانا کوئی دوسرا کام کرتی ہوں آج وہ دھوپ بھی جوانا وہ اچھی خاصی نکلی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے جوانا عبد الرحیم کے کپر پریس کرنے تھے ان کی میں نے کوئی آٹھ دس جوانا شرٹس اور کچھ شلوار کمیزیں پریس کر کے رکھتی تھی کہ جب میں چلی بھی جاؤں تو ان کو جوانا کوئی مسئلہ نہ ہو اچھے جب انسان بیزی ہوتا نا افرات افری میں پھر اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ کہاں سے کام شروع کرے اور کہاں پہ کام ختم کرے تو ایسے میرے ساتھ بھی رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں سے شروع کروں کیا چیز سمجھوں اور کیا نہ کروں بس جلدی میں پھر انسان کو نہ سمجھ کچھ نہیں آتی اس لئے کہتے ہیں کہ جلدی کے کام شیطان کی ہوتے ہیں آرام سکون سے سب کچھ کرو ہو جائے گا لیکن پھر عبد الرحیم مجھے جلدی جلدی کہتے ہیں کرو جلدی کرو جلدی کرو دیر ہو رہی ہے پھر اس چکر میں میں کوشش کرتی ہوں کہ چھو جلدی کری لیتی ہوں پھر یہاں پر عبد الرحیم کی شرٹس پریس کرنی ہے اور اس کے بعد جوانا میں نے شام کا کھانا بنانا تھا کھانا بنا کے اور کھانا کھا کے جناب ہم باہر چلے گئے تھے ابوزر کی تھوڑے سی شاپنگ کرنی تھی اس کی شاپنگ کر کے تو پھر عبد الرحیم کے دوشت مل گئے تھے تو پھر جناب انہوں نے ہمیں پیزا کھلایا ہماری موزے ہی موزے ہیں ہماری موزے ہی موزے ہیں تو وہاں سے پھر واپس آئے تھکے ٹھٹے اور بس سو گئے پھر میں نے جانا پیکنگ سوچا گئے نیکسٹ ڈے کرلوں گی تو پھر میں نے رات میں تو کوئی پیکنگ شکنگ نہیں کی تھی پھر میں نے جو پیکنگ ہیں وہ اگلے دن کی تھی عجیب نیچر کی ہیں بڑی کوئی عجیب مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا بنایا ہوئے جب ہم نے مائکہ جانا تھا پھر ہمارا یہاں سے اپنے شوہر کو چھوڑ کے جانے کو نہیں دل کرتا پھر جب ہم نے وہاں سے آنا ہوتا پھر وہاں سے ہمیں اپنے پیرنٹس اور اپنے بہن بہنے کو چھوڑ کے واپس جدر آنے کو دل نہیں کرتا کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے مجھے بتائیں کمنٹ باکس میں میرے ساتھ تو اکثر ہی ایسا ہوتا پہلے میرا یہاں سے عبد الرحیم کو چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کر رہتا میں اداسہ ہو رہی ہوتی ہوں پھر میرا وہاں سے آنے کو دل نہیں کر رہتا ماما پاپا کے بغیر میں اداسہ ہو رہی ہوتی ہوں تو بس یہی دنیا کا دستور ہے یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آنا جانا تو بس اللہ تعالیٰ لگائے رکھے اور خیر سے آنا جانا ہو تو بس یہاں پر میں قدو چیکن کا سالم ریڈی کروں گی جلدی سے اور بلکہ ریڈی تھا بس میں اس میں دھنیا ڈال دوں گی اور دم پہ رکھ دوں گی بس ہلکا سا جو نہ پک جائے گئی جو تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے تاکہ یہ بھی ڈرائے ہو جائے اور اس کو میں ہلکا دم پہ رکھ کرنا تو چلے گئی تھی یہ روم میں تاکہ میں کپڑے چینج کرلوں اور ابو ذر کو بس جہاں مرضی لے جاؤ اس کو کسی کام سے کوئی گرس نہیں ہے بس اسے گاڑیاں چاہیے اس کو موبائل پہ ٹی وی پہ کھلونوں میں بس آپ گاڑیاں دیں اتنا اس کو گاڑیوں کا کریز ہے تو یہاں پر یہ اپنی گاڑی ساتھ لے کیا آیا تھا تو بس گاڑی کے بغیار اس نے کہیں نہیں جانا تو بس یہاں جہاں سے ہم شاپنگ کر رہے تھے اسی مال میں پر عبدالرہم کے دوست بھی ان کو مل گئے تھے اور بس پھر وہیں سے انہوں نے ہمیں جو نا انوائٹ کر لے کے آئیں آپ کو پیس آکے لاتے ہیں تو بس پھر کھا پی کے تو واپس آگئے کیونکہ کھانا ہم کھا کے نہیں گئے تھے بس بنا آکے گئی تھی کھانا بھی ہم نے آکے واپس پھر کھانا تھا تو یہاں سے جنا پھر نیکسٹ مورننگ کا ویلوگ شروع جاتا ہے کلپ مطلب میں اپنے ساری پیکنگ کر رہی تھی اور اپنے کپڑے میں تھوڑے رکھتی ہوں ابوزر کے زیادہ رکھتی ہوں کیونکہ بچوں کے کپڑے تو ڈیلی دن میں دو سے تین دفعہ بھی کبھی کبھی چینج ہو جاتے ہیں جتنے یہ گندی کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا چننا منہ سا میری ویلوگ ہوپوالی آپ کو اچھا لگے گا اچھا لگے تو کارنڈی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں تاکہ میں موٹیویٹ ہوتی رہوں اور اچھے اچھے ویلوگز بنانے کی کوشش کر دی رہوں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو جو ہے نا اسی آگر کوٹ سے آئے گی انشاءاللہ خیر سے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹک کیے بائے بائے اور اللہ حافظ